اوم شری گروہ نمحا نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ میں ویویک سروازتو اپنے گیان گیتہ کے یوٹیوب منز سے روچہ کے امپرنہ پرسنگ کی کڑی میں ایک ایسی کہانی آج لے کر کے آیا ہوں جو آدھاری تھے پتا کے آشرباد پر پتا کا آشرباد کس طرح سے اپنے بچوں کے جیون میں امول جل پریورتن کرتا ہے اور کس طرح سے انہیں فرض سے اٹھا کر کے عرض تک پہنچا دیتا ہے یا اس کہانی میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہانی کے سروازت کروں اس سے پہلے ایک ونمر نیویدن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سکمتہ سے پہنچ سکے ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اپنے پریوار میں امیتروں کو شیئر کریں لائک کرائیں اور سبسکرائب کرائیں چلی سروازت کر لیتے ہیں آج کے روچہ پرسنگ کی جو آدھاری تھے پتا کے آشرباد پر ایک ویاباری تھے کافی بجرگ تھے جب مرتو کا سمیہ آیا تو اپنے ایک مات پتر کو پاس بلایا اور کہا بیٹے میرے پاس دھن سمپتی تو نہیں ہے کہ میں تمہیں دراست میں کچھ دے کر جاؤں پر میں نے جیون بھر سچائی امانداری سے کام کیا ہے آتا میں تمہیں آشرباد دیتا ہوں کہ تم جیون میں بہت سکھیر ہوگی اور دھول کو بھی اگر ہاتھ لگا دوگے تو وہ سونا بن جائے گا پتر نے سر جھکا کر پتا جی کے پیروں کو چھوا پتا جی نے سر پر ہاتھ رکھے اور سنتوش سے اپنی پران کو تیاغ دیئے اب وہاں پتر جس کا نام کی بریجلال تھا اسے گھر پریوار بھی سنبھالنا تھا پریوار کے بھرن پوشن کے لیے اس نے ایک چھوٹی سی ٹھیلا گاڑی خرید لی اور اپنا ایک چھوٹا سا ویاپار شروع کیا دھیرے دھیرے پتا کے آشرباد شروع اس کے ویاپار میں بڑھوتری ہوئی ویاپار پڑھنے لگا تو اس نے چھوٹی دکان سے ایک بڑا دکان لیا یا بار اور بڑھا اور دھیرے دھیرے وہاں نگر کے سمپنے لوگوں میں سمار ہو گیا کنٹو ہمیشہ بریجلال اپنے اس ترقی کا سرے اپنے پتا کو دیتا وہاں سبھی سے کہتا کہ یہاں سب میرے پتا کے آشرباد کا پرتفل ہے میں تو بہت قریب تھا یہاں سب سمپنیتا جو بھی ہے وہاں میرے پتا کا دیا ہوا آشرباد کا سرے ہے اس طرح سے بار بار اپنے پتا کے آشرباد کی چرچہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام باپ کا آشرباد ہی رکھ دیا کئی سال بیٹنے کے بعد اس کا ویاپار اتنا بڑھا کہ وہاں ویدیسوں میں بھی ویاپار کرنے لگا وہاں بھی اسے بہت لاب ہوا جس بھی ویاپار میں ہاتھ لگاتا اسے اپار سفلتا ملتی ایک بار اس کے من میں آیا کہ مجھے ہر ویاپار میں لاب ہی ہوتا ہے کیوں نہ میں ایک بار ایسا ویاپار چنوں جس سے مجھے نقصان ہو اس نے ایک مطر سے پوچھا کہ کوئی ایسا ویاپار بتاؤ جس میں مجھے نقصان ہو مطر کو لگا کہ اس کو اپنی سفلتا پر بہت گھمنڈ ہو گیا ہے تو اس نے ایک ایسا دھندہ بتایا جس سے اس کو نشجتھی نقصان ہوتا دھندہ کیا تھا اس نے بتایا کہ تم اپنے دیس بھارت کا لاؤنگ لے جا کر کے افریقہ کے جانجی بار میں بیچو کیونکہ جانجی بار تو لاؤنگ کا دیس ہے اور وہاں سے لاؤنگ لوگ بھارت میں لاتے ہیں اور دس بارہ گناہ منافع لے کر کے بیچتے ہیں کین تو اگر تم ایسا کروگے تو نشجت ہی تمہارا نقصان ہوگا ورجلال کو اپنے مطر کی بات انجنستی ہے سوچتا ہے کہ مجھے ہر ویاپار میں پتا کا آشرباد ملا مجھے ہر ویاپار میں ترقی ہوئی چلو اس ویاپار کو بھی آجما کر دیکھتا ہوں اور اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کیا میرے پتا کا آشرباد میرے ہر کاریوں پر ہے ایسا سوچ کر کے وہاں اپنے دیس بھارت کا ڈھیر سارا لاؤنگ خرید کر کے ایک جہاش پر رکھ کر افریقہ کے جانجی بار خود پہنچتا ہے جانجی بار دوئی پر پہنچ کر وحویاباریوں سے ملنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو سامنے سے سلطان کو پیدل سواہیوں کے ساتھ آتا ہوا دیکھتا ہے جانجی بار میں سلطان کا راج تھا اس نے کسی سے پوچھا کیا کون ہے انہوں نے کہا یہاں کے سلطان ہے سلطان نے اس کو سامنے دیکھ کر اس کا پرچے پوچھا برزلال نے بتایا کہ میں ایک وحویاباری ہوں اور بھارت سے یہاں وحویابار کرنے آیا ہوں سلطان نے وحویاباری سمجھ کر اس کا آتر کیا دھرملال نے دیکھا کہ سلطان کے ساتھ دھیر سارے سینک ہیں جن کے ہاتھ میں بڑی بڑی چھلنیاں ہیں اس نے ونمرتہ پوروک پوچھا سلطان یہ سب کیا ہے اتنے سارے سینک آپ لے کر کے کہاں جا رہے ہیں سلطان نے بتایا کہ آج سویرے میں سمجھ تٹ پر گھومنے آیا تھا تب میری انگلی میں ایک انگوٹھی یہاں گر گئی اب رید میں انگوٹھی کہاں گری یہ پتہ نہیں اس لئے میں ان سینکوں کے ساتھ لے کر کے آیا ہوں اور یہاں رید چھان کر میری انگوٹھی تلاز کرنے میں سہائیتہ کریں گے دھرمپال نے کہا انگوٹھی بہت مہنگی ہوگی سلطان نے کہا نہیں وہ انگوٹھی ایک فقیر کا آسر بات ہے میں مانتا ہوں کہ میری سلطنت اتنی مجبوط اور سکھی اس فقیر کے آسر بات سے ہے اس لئے میرے من میں اس انگوٹھی کا مول سلطنت سے بھی جادہ ہے اتنا کہا کر کے سلطان نے پھر پوچھا بولو سینٹ اس بار آپ کیا لے کر کے آئے ہو بریجنال نے کہا کی لونگ ہے سرکار سلطان کو آشر ہوا سلطان کہتے ہیں یا تو لونگ کا ہی دیس ہے اور تم یہاں لونگ بیچنے آئے ہو دھرمپال کہتا ہے کہ پتا کے آسر بات سے مجھے ہر جگہاں ہر ویاپار میں کامیابی ہوئی ہے اس ورنے چاہا اور پتا کا آسر بات رہا تو مجھے یہاں بھی اوششلاب ہوگا ایسا کہا کر کے دھرمپال نیچے جھکتا ہے اور پاس پڑی ریت کو ایک مٹھی میں بھڑ لیتا ہے دھیرے دھیرے مٹھی کھولتا ہے اور ریت گر جاتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں ایک امول انگوٹھی آ جاتی ہے یا وہی انگوٹھی ہوتی ہے جو سلطان کی گم ہوئی تھی مٹھی دیکھ کر وہاں چہہتا ہے اور بولتا ہے ارے واہ خدا آپ کی کرامات کا تو پار نہیں آپ پتہ کے آسرباد کو سچا کرتے ہو تب برجلال نے کہا کہ فقیر کے آسرباد کو بھی وہ پرماتما سچا کرتا ہے سلطان خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے بولو سینٹ تمہیں کیا چاہیے جو ماغوگے وہ ہمیں تمہیں دوں گا برجلال نے کہا کہ آپ سو ورس تک جیئیں برجا کا اچھی طرح سے پالن کریں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے سلطان اس کی باتوں سے عورت ہی خوش ہو جاتا ہے اس نے کہا سینٹ میں تمہارا سارا مال خریدتا ہوں اور تمہیں موہ مانگی کی مت دیتا ہوں اس طرح سے اس کا سارا مال بہت ہی اونچے مولے پر بک جاتا ہے اس کہانی سے سچھا ملتی ہے کہ پتہ کے آسرواد ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کبھی پراجت نہیں کر سکتی پتہ اور ماتا کی سیوہ کا فل نشت روپ سے ملتا ہے اس لیے اپنے بجرگوں کا سممان کریں یہی بھگوان کی سب سے بڑی سیوہ ہے دھنیواد